یزید نے خط لکھا جناب عبداللہ ابن عباس کو بہت بڑے فقی اہل بیت کے چاہنے والے خود بنو حاشم میں سے یہ خود بنو حاشم میں سے ہیں امیر المومنین کے شاگرد امام حسن علیہ السلام کے مشاور امام کے چچا زاد بھائی چھوٹا بھائی عبید اللہ تھا جو فوج لے کے درم لے کے دینار لے کے معاویہ سے جاملہ وہ چھوٹا بھائی تھا یہ اس کے بڑے بھائی تھے یہ تین بھائی تھے یہ بڑے بھائی تھے اور بہت جیت شخصیت ہیں راویہ حدیث ہیں فقی ہیں مفسر ہیں سب سے پہلے قرآن کریم کی جن افراد نے تفسیر کی ان میں سے ایک یہ ہیں ایک عبداللہ ابن مسعود ہیں صحابہ میں سے اور ایک عبداللہ ابن عباس ہے جن کی تفسیر کو آج بھی بڑی اہمیت ملتی ہے اور عبداللہ ابن عباس وہ نمائی شخصیت ہیں جنہیں شیعہ و سنی دونوں مانتے ہیں کیونکہ عموماً حساسیتیں مختلف ہیں صحابہ بانٹے ہوئے ہیں مذاہب نے مسالک نے کچھ صحابہ سنیوں نے لے لیے ہیں کچھ صحابہ شیعہ نے لے لیے ہیں وہ صحابہ جو سنیوں نے لیے ہیں شیعہ ان کا ذکر ہی نہیں کرتے اور وہ صحابہ جو شیعہ نے لے لیے ہیں سنی ان کا ذکر نہیں کرتے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ مثلا امار یاسر اہل سنت کے تذکرے میں کہیں امار یاسر بھی آئے ہوں انہی کرتے ہیں ان کا تذکرہ کیونکہ یہ شیعہ کی آئیڈیل شخصیت ہے صحابی ہیں اور بڑے عظیم صحابی ہیں مکہ سے پہلے دن سے رسول اللہ کے ساتھ ہیں اور رسول اللہ کے بعد پھر امیر المومنین کے ساتھ اور امیر المومنین کے ساتھ بھی پھر جنگ سفین تک وہاں شہید ہوئے ان کا ذکر نہیں کرتے ابو ذرغفاری کا ذکر نہیں کرتے اسی طرح شیعہ بھی بعض صحابہ کو بالکل اب چلو خلفاء سے تو آپ کا سیاسی مسئلہ ہے لیکن باقی صحابہ سارے تو خلیفہ نہیں تھے تین خلیفہ تھے صحابہ لاکھوں کی تعداد میں وہ صحابہ جو بدر میں شہید ہو گئے وہ صحابہ جو اخد میں شہید ہو گئے ان سے کیا اناد ہے آپ کو شیعوں کو تھوڑے شہید ہیں صحابہ جن کے بارے میں آیات قرآن اتنی ہیں رسول اللہ کا ساتھ دینے والے محمد رسول اللہ واللہ دین ماء ہو جو رسول اللہ کے ساتھی ہیں جنہوں نے ہجرت کیے جنہوں نے سختیاں دیکھی ہیں یہ عظیم و شان ہیں میں بارہ ارز کیا ہے کہ ان کے مقروض ہو گئے ہو آپ ان کا حق ادا نہیں کیا ان صحابہ کا ذکر کہیں آتا ہی نہیں ہے اس سے ذرا برابر اہل بیت کی شان کب نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے آپ صحابہ کو نظر انداز کر کے اور اہل بیت کا مقام ثابت کرو اس سے بہتر ہے چونکہ اگر آپ کہتے ہیں میرا بچہ بہت لائک ہے کیوں لائک ہے چونکہ اس کے سکول میں بھکی سارے بچے نالائک ہیں نالائکوں میں اگر یہ پاس ہو گیا ہے تو یہ تو لائک نہیں ہے آپ یہ کہو کہ یہ میرا بچہ سب سے زیادہ لائک ہے چونکہ ایسے سکول میں ہے جس میں ایک بھی فیل نہیں ہوا سب نے پوزیشنے لیے ہیں پوزیشنے لینے والوں میں یہ سب سے بالاتر ہے عزیز من امیر المومنین کو بڑا ثابت کرنے کے لیے پہلے دوسروں کو نائل نہ ثابت کرو آپ ان کی اہلیت کو مان لو اور مان کر پھر یہ کہو کہ ان اہلوں سے علی برتر ہے علی ان سے معافہ ہو کہیں علی ان سے آگے ہیں ابن عبل حدید نے یہی کہا اہل سنت کے عالم ہیں ابن عبل حدید شارع نحج البلاغہ کہا بھلے ان کی بھی بڑی عظمت ہے باقی صحابہ کی لیکن ان میں علی کا کیا مقام ہے کوئی علی کی گرد تک نہیں پہنچ سکتا یہ صحابہ بھی ہم نے تقسیم کیوں ہیں بعض خوش قسمت صحابہ ہیں جنہیں دونوں مانتے ہیں شیعہ بھی اور سنی بھی مانتے ہیں ان میں سے یہ ہیں عبداللہ ابن عباس یہ بچپن میں رسول اللہ کے اہد میں بہت چھوٹے تھے اور رسول اللہ نے انہیں اٹھایا بھی انہیں چومہ بھی دعا بھی دی ان کے علم کے لیے اور اسی کے اثر تھا کہ عبداللہ ابن عباس بہت زیرک فہیم بابصیرت تھے ہر اہم موقع پر امیر المومنین اپنا نمائندہ اور صفیر بنا کر انہیں بھیج دے کہ آپ جاؤ جا کر میری طرف سے لوگوں کو یہ پیغام دو امیر المومنین کے حکومت کا دور بہرانوں کا دور تھا اور عبداللہ ابن عباس ان بہرانوں میں مشاور تھے امیر المومنین کے مشکل سیاسی دور میں مشاورت دی